السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے ہاو ٹو گیٹ ایڈمیشن ان ایڈوٹس کالیج کشاور تو کچھ ڈرامیٹک سینز ہیں وہ ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ کیسے ایڈوٹس کالیج میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے تو میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ سب کالیجز میں اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ ایڈوٹس کالیج کا طریقہ کار ذرا الگ ہوگا ایڈوٹس کالیج میں طریقہ کچھ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ جاؤ گے پروسپیکٹس لے لو آئیے یار ہم وہ مناظر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ پروسپیکٹس کیسے لیں گے اس کا پیمنٹ کتنا ہوگا اور ایڈوٹس کالیج کا فیز کتنا ہے تو آئیے یار ہم آئے ساتھ ایڈوٹس کالیج کا فیز کتنا ہے لیکن مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے تعلیم اور وہ بھی بیسٹ والا تعلیم تو میں نے سوچا کہ پیشاور میں کچھ ایسا کالیج دیکھتے ہیں ایڈوٹس کالیج کا بہت نام سنا تھا اور اب بھی سن رہے ہیں تو میں نے ابو جان سے کہا کہ پاپا اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے ایڈوٹس کالیج میں داخلہ دلوا دے تو اس کے لئے میرے مارکس پیش اتنے اچھے نہیں تھے لیکن الحمدللہ جب میں آیا ایڈوٹس کالیج مجھے تو ایڈوٹس کالیج مجھے تو ایڈمیشن مل بھی جاتی لیکن جو سب سے بڑی ایشو تھی میرے لئے وہ تھی پیسو کی کیدیازم بابا کی تو اس کا بہت بڑا پروپلم تھا مجھے اور الحمدللہ وہ بھی پھر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر مجھے ایڈوٹس کالیج میں داخلہ مل گیا تو ہر چیز کے لئے کچھ سٹرگل کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ لوگ بھی سٹرگل کرو تو وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ امپوسیبل ہو سب کچھ پوسیبل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹرگل کرنا مست ہے موسیقی موسیقی ہر کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لئے جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ پروسپیکٹس کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پروسپیکٹس لیں گے یہاں سے تو آئیے یار ہمارے ساتھ موسیقی ایڈوٹس کالیج کا میریٹلسٹ اتنا ہائی بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر کوئی میڈیکل سٹوڈنٹس والے کہتے ہیں کہ ہم ایڈوٹس کالیج میں داخلہ لیں تو ان لوگوں کے لئے مست ایک ہزار کراس کرنے چاہیے تو اب یہاں اس سر سے یہ پروسپیکٹس لیں گے تو آئیے یار وہ بھی دیکھ لیں کہ کیسے وہ ہم لیں گے اسلام علیکم سر ایک پروسپیکٹس چاہیے مجھے ایڈوٹس کالیج میں ایڈویشن لینی ہے اچھا بیٹا آٹھ سو روپے دے پروسپیکٹس کے لئے تو یہاں سب سے پہلے ہم آٹھ سو روپے دیں گے پروسپیکٹس کے لئے جو کہ ٹونٹی ٹونٹی کا پرائس ہے ابھی اور اس کے بعد ہم فیز جمع کریں گے جو کہ فورٹی فائف تاؤزنڈ ہوتا ہے پروسپیکٹس کو ہم نے لے لیا لیکن اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا اس کے بعد کچھ یوں ہے کہ اس میں پیمنٹس ہوتی ہے فرسٹ پیمنٹ سیکنڈ پیمنٹ اور ترڈ پیمنٹ فرسٹ پیمنٹ جو آپ کو پی کرنا ہوگا ابھی ٹونٹی نائنٹین ٹونٹی ٹونٹی میں تقریباً پینتالیس ہزار آپ لوگ فورٹی فائف تاؤزنڈ پی کرو گے اور اس کے بعد پھر دو تین مہینوں بعد سیکنڈ پیمنٹ آتی ہے اور اسی طرح ترڈ پیمنٹ بھی آ جاتی ہے تو سلسلہ کچھ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار تک پہن جائے ہمیں یہاں پولیس لیند پہنچ گئے اور یہاں ہی فیز جمع کرائیں گے انشاءاللہ کمینگ سونے ایسا بھی آ جائے گا کہ میں یہ پیمنٹ حاصل کروں گا فرام یوٹیوب تو ابھی ہم یہ جمع کریں گے موسیقی موسیقی جب ہم سکول میں تھے اور اس ٹائم تقریباً آٹھ سو روپے فیس تا میرا اور اس کے لئے بھی ہم تین چار بار گھر بیجا کرتے تھے آسات ازا کرام نے وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ ذرا فیس لے تو ہم وہاں جاتے تھے اور ابھی الحمدللہ تقریباً ایٹی فور تاؤزنڈ ڈیریکٹلی ہم نے دے دی تو سب کچھ تیرا کرم ہے آقا اللہ تعالی کا اور جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ سال سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ اپنے ساتھ ڈگریہ لے کے کہیں بھی گھومتے ہیں اور نوکریوں کے پیچھے گھومتے ہیں بیرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ذرا سکلز بھی سیکھ لیں آج کل کے زمانے میں سکلز بہت مست ہے تو آپ لوگ کو انلائن سکلز انلائن ارننگ صرف ڈگریز آپ لوگ کے کام نہیں آئے گی بلکہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ سکلز ضرور سیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ انلائن سکلز یہ سب سے مست ہے آج کل کے دور میں انلائن سکلز بہت ہی بہتر ہے اور میری بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ انلائن سکلز سیکھ لیں صرف سٹڈی سے کچھ نہیں ہوتی انلائن سکلز اگر کوئی نہیں جانتے تو وہ یہ بھی جان لیں انلائن سکلز یوٹیوب سے پیسے کمانا گوگل سے پیسے کمانا ایمازون سے پیسے کمانا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایڈیٹنگ جیسے اور بھی کمپنیوں سے پیسے کمانا سپانسر سے پیسے کمانا اس سب کو انلائن ارننگ اور انلائن سکلز کہتے ہیں ایک اور فیکٹ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے جو سب سے امیر ترین جو سب سے رچسٹ بندے ہیں جیسا کہ بل گیٹس ہو گیا ونڈو اس نے بنائی تھی وہ سب سے امیر بندہ ہے اسی فیلڈ میں ان لوگوں نے پیسے کمائی تے ایمازون کا جو اونر ہے وہ بھی ایک ینگ بندہ ہے اس نے ایمازون جو کھولی تھی تو وہ آج کل کا سب سے امیر ترین بندہ ہے اور اس نے بھی انلائن ارننگ کی تھی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ فیس بک کیوں دیکھ لو تو ان کا اونر بھی ایک مارک زکربرک انہوں نے بھی انلائن ارننگ کی تھی انلائن بزنس کیا تھا اور آج کل وہ امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے اگر آپ لوگ انلائن سکل سیکھنے کے شوقین ہیں تو مجھ سے ورڈس ایپ پہ ایمیل پہ رابطہ کر سکتے ہیں میں نے اپنا ورڈس ایپ اپنے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ملال شکرا مجھ سے کانٹو موسیقی 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 یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کرسی نہیں اٹھا سکتے آپ لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہیں یہ کرسی میں بیٹھنے کے لئے یہ کیا کر رہے ہیں اوہ یار آپ بیٹھ رہے ہوگے ہیں کیمرا بیٹھا ہے بچے پڑھے اچھا تک اچھا تک آپ کیا کروگے پر اس پر کیا کروگے پر چلو 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 بوش ہزہلا اس پر پر کیا کروگے کیار اب یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو اس کی لئے فوری تو کر رہی پڑھتی ہے یار